کچھ خواتین کہتی ہیں کہ بابندی صرف خواتین پر ہی کیوں مردوں کو نظر بچانی چاہیے کیا جنت صرف بابردہ خواتین کے لیے ہے اگر اروت اپنے بال ڈھانپے تو وہ خوش رہے گی کیا یہ اتنا آسان ہے کیا سب کچھ بالوں پر منحصر ہے ایک معروف فلسفی کا قول ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا لیکن ہر جگہ قیدو بند میں ہے وہاں گناہگار لوگ ہوں گے اور وہاں گناہگار لوگوں کا ایک اور گروہ ہوگا اور وہ ان کے پاس سے گزریں گے اور وہ ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ آپ لوگ کیوں خوش ہیں آپ بھی ہماری طرح گناہگار ہیں وہ کہیں گے ہم نے گناہ کیے تھے لیکن ہم ٹائب ہو گئے کیا آپ تیار ہیں کیا پردہ کرنے سے آزادی محدود ہوتی ہے کیا یہ قید ہے نہیں میرے خیال میں یہ ایک غلط فہمی ہے اور زیادہ تر یہ نظریہ غیر مسلم مردوں اور عورتوں کا ہوتا ہے لیکن کئی لوگوں کا تاثر ہے کہ غیر مسلم خواتین کو اپنا پہناوہ منتخب کرنے کی آزادی ہے اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ بقول ایک مشہور فلسفی کے انسان آزاد پیدا ہوا ہے لیکن ہر جگہ قیدو بند میں ہے یعنی آپ کسی نہ کسی چیز کی گلامی کے پابند ہیں لہٰذا یہ خیال کہ ہجاب ایک قسم کا جبر ہے کتی غلط ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں مسئلن اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایک عورت لمبی ایڈیوں والی جوتی پہن کر آرام سے چل سکتی ہے اگر آپ اسے استصفار کریں کہ کیا وہ پرسکون ہے وہ پرسکون نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں تو بات یہ ہے کہ میک اپ کرنے کے لئے دن میں دو گھنٹے سرف کرنا میک اپ کرنا یا کوئی خاص خلیہ اپنانا یا خاص انداز پر عمل کرنا کیا وہ آزاد ہیں وہ ہرگز آزاد نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا اور خوبصورتی کی سنت کے سماجی دباؤ ہیں کیا آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں بیوٹی سکھ نامی ایک کتاب لکھی گئی ہے کیونکہ اس کی مصنفہ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ نوجوان لڑکیاں بیمار ہیں ایک بیماری کی طرح کینسر کی طرح یا وائرس کی طرح یا شاید جو بھی ہو انہیں خوبصورت نظر آنے کی بیماری ہے ہم جس طورے حاضر میں جی رہے ہیں یہاں مطدد آقہ ہیں جو مطدد کام کرنے کو کہتے ہیں اس طرح کا ہلیہ اپنائیں ارے نہیں آج ہمارے پاس نیا کاجل ہے تو یوں کریں ارے آپ کی ناگ بڑی ہے تو یوں کریں اور نہیں آپ کی رانوں کو بٹوکس کی ضرورت ہے بٹوکس کروائیں آپ کرتے ہیں اگر آپ کا ایک ہی آقہ ہو جو آپ کو ایک کام مستقل کرنے کو کہتا ہے یا آپ کے بہت سے آقہ ہو جو آپ کو کئی کام کرنے کو کہتے ہیں اور جب آپ کے بہت سے آقا ہوں تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کسی راضی کرنا ہے اسلام میں یہ بہت آسان ہے آپ ہر وقت ایک ہی طریقے پر کاربند رہتے ہیں یہ مختلف طریقے نہیں بدلتا اور یہ آپ کے لئے بائیسے مسارت ہوگا لیکن جب آپ کے کئی آقا ہوں کئی انتخاب ہوں جیسے کہ اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا اگر تو خدا ہوتے تو وہ آپس میں برسرے پیکار رہتے انہیں آپس میں ہی ایسا کرنے دیں میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کو لڑوا رہے ہیں کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہم خواتین پر پربندی کیوں آئید کرتے ہیں مردوں کو نظر بچانی چاہیے مفروضہ ہے کہ مسلمان مرد یا کوئی بھی مرد اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ سکتا لہٰذا اللہ سبحان و تعالی نے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے یہ سچ نہیں ہے بطور مسلمان ہمیں اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے حکم ہے مومن مردوں سے کہنے کے اپنی نکاحیں نیچی رکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے سامنے کوئی خاتون بے لیباس ہے نیم برہنا ہے ہجاب یا نکاب یا موٹر سیکل کا ہیلمٹ پہنتی ہے مجھے کتی پرواہ نہیں اہم نکتہ یہ ہے کہ مجھے اس سے کتا نظر اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں یہ قیر ضروری ہے کہ آپ کا پہناوا کیا ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اللہ سبحان و تعالی نے ایک مکمل قانون سازی کی ہے جو کہ شریعت ہے پس مردوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی نظریں جھکھائیں لیکن بہرحال عورت کے لیے غلط ہے کہ وہ باہر نکل کر اپنی زینت کی نمائش کرے کیونکہ جو معاشرہ ہے شریعت مجموعی طور پر معاشرے کے تحفظ کے لیے نافذ کی گئی ہے مجموعی طور پر اس لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ کو مناسب طریقے سے ملبوس ہونا چاہیے اس لیے نہیں کہ مرد حیوان ہیں مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنی ہیں لہٰذا یہ خیال کرنے ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ مرد حیوان ہیں ذمہ داری صرف خواتین پر ہے نہیں ذمہ داری دونوں پر آئیت ہوتی ہے لہٰذا میرے خیال میں ایک بڑی غلط فہمی ہے اگر میں ہجاب نہیں پہنتی تو یہ میری مرضی ہے معاشرے کو اس سے کیسا مسئلہ ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ کی والدہ نے آپ سے کہا مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہجاب پہننے کا انتخاب کرتی ہو یا بیٹے سے کہا کہ اگر آپ داری بڑھاؤ تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی آپ اپنی والدہ کو ان کے مقام کی وجہ سے خوش کرنا چاہیں گے اگرچہ انہوں نے مجھ سے جو کچھ کہا وہ بے مقصد ہی کیوں نہ ہو وہ آپ سے کہہ سکتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ جا کر میرے لئے دودھ خرید لاؤ اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماں میں کونے والی دکان سے لے آتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کہیں اور سے لاؤ کوئی بیس مل دور سے لاؤ اگر اس میں ان کی خوشی ہے تو میں یہ کروں گا چلیے فرض کرتے ہیں کہ بال دکھانا اتنا مایوب نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ ہدایت کس کی طرف سے ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے اگر اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کو کسی عمل کا حکم دیتا ہے اور آپ اس کے مقام سے واقع ہیں اور وہ عبادت کے لائق ہے تو یہ اس کی اطاعت ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بال کسی مرد کے لئے فتنہ ثابت نہ ہو جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں کوئی آپ پر دوسری نگاہ نہیں ڈالتا لیکن بات ان کی نہیں ہے بات اس ذات واحد کی ہے جو آپ سے پڑتے کا کہہ رہی ہے لہٰذا ہمیں زاوی سے دیکھنے کی ضرورت ہے شاید اس کی کوئی وجہ نہ ہو شاید آپ جازب نظر خاتون نہ ہو پھر بھی خاتون کو پردہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا حکم ہے لہٰذا اسے ہر وقت سنف مخالف کے ساتھ وابستہ نہ کریں یہ سنف مخالف کا مسئلہ نہیں ہے کیا جنت صرف پردہ دار خواتین کے لئے ہے جنت قاتلوں کے لئے ہے کیونکہ لئے ہے جو زناکار ہیں وہ لوگ جو شرابی ہیں جوواری ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت سے گلت کام کیے لیکن کس لحاظ سے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جنت تو سب کے لئے ہے مجھے جانے دو ہرگز نہیں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کے عمال درست نہیں لیکن وہ تائب ہو گئے آپ کو معلوم ہے کہ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں ایسے لوگ ہوں گے جو گناہگار ہوں گے اور وہاں گناہگار لوگوں کا ایک اور گروہ ہوگا اور وہ ان کے پاس سے گزریں گے اور وہ ان کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے تم لوگ اتنے خوش کیوں ہو تم بھی ہماری طرح گناہگار ہو وہ کہیں گے کہ ہم نے گناہ کیا لیکن ہم تائب ہو گئے ہم روزہ محشر کی جانب بڑھتے جا رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے لہٰذا آپ کے سفر یہ جنت میں داخلے میں خلل پڑ سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے آپ نماز کے پابند ہو لیکن پردہ نہیں کیا تو آپ سے سوال کیا جائے گا اہم یہ ہے کہ خود کو ڈھاپنا زیادہ بہتر ہے یا آپ کی جنت میں داخلے میں تاقیر ہونا کیونکہ آپ سے سوال کیا جائے گا اللہ سبحانو تعالیٰ آپ کو درگزر فرما سکتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرما سکتا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑی لیکن پھر بھی میں نے تجھے بخش دیا لیکن روزہ محشر کا سوال کوئی آسان سوال نہیں ہے کہ میں مزے کر رہا ہوں اور کوئی مجھے مالٹے کا جوز دے رہا ہے اور مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے نہیں یہ اللہ سبحانو تعالیٰ آپ سے سوال کر رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے سوال کرے آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ آپ سے ایک لمحہ بھی سوال کرے ٹھیک نہیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی مجوزہ سزا نہ بھی ہو ایک خاتون کے لئے جو پردہ نہیں کرتی ایک اسلامی ملک میں کوئی مجوزہ سزا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں نہیں فرماتا لیکن نکتہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے ایسا کرنے کو کہہ رہا ہے تو اگر آپ عمل پیراہ ہیں آپ کے لیے دنیا میں خیر ہوگی اور آپ کے لیے آخرت میں بھی خیر ہوگی تو صرف اس لیے کہ ہم آخرت کو کیوں نہیں دیکھتے ہم کیا سوچتے ہیں آپ کو پتا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں جہنم میں جاؤں گا کوئی بات نہیں میں بہرحال جنت میں جاؤں گا ہم نہیں جانتے کہ جہنم کیا ہے لہٰذا آپ سوچیں کیسے کیا میں جنت میں جا رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں آخری منزل جنت ہے کوئی مسئلہ نہیں میں جہنم میں ٹوانزک سٹوپ کی طرح رکھ سکتا ہوں جہنم کیا کا ایک لمحہ بھی قابل برداشت نہیں ہے لہٰذا میرے لحاظ سے یہ میری حفاظت کے لیے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جہنم میں جاؤں گا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جواب دے ہونا یہ خوشکوار نہیں ہے بہتر ہے کہ افسوس سے پہلے خود کو محفوظ کر لیا جائے یہاں کچھ ہجابی لوگ میرے اردگرد ہیں جو گناہگار ہیں کیا میرے لیے بہتر نہیں کہ میں اسی حالت میں رہوں اور پردانہ کروں میرے خیال سے بطور انسان ہمیں ہمیشہ بہترین کامیابیوں کا طلبگار ہونا چاہیے اگر مجھے اپنی زندگی کا چائزہ لینا ہے یوں کہہ لے وہ ایک باکسر ہے وہ پیشاور نہیں ہے وہ مقام میں اوپر ہے اور میں سوچتا ہوں کہ میں اس کو دیکھتا ہوں اور وہ ماہر نہیں ہے تو میں بلند ترین مقام کی جستجو کروں گا لہٰذا میں ذاتی طور پر یہی کہوں گا کہ اپنا معاظنہ ان لوگوں سے مت کریں جو اہل نہیں ہیں کیونکہ وہ سفر میں ہے وہ ہجاب پہنتی ہیں لیکن گناہ کرتی ہیں آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ان سے بہتر بننا ہے میں ہجاب پہننے جا رہی ہوں اور میں وہ گناہ نہیں کروں گی جو وہ کر رہی ہیں تو آپ اسے اگلے درجے پر لے جائیں اور کہیں وہ میار تک نہیں پہنچ پا رہی ہجاب پہننے سے اور سگرٹ نوشی یا شراب نوشی یا جو کچھ بھی وہ کر رہی ہیں میں ہجاب پہننے جا رہی ہوں اور میں یہ سب نہیں کروں گی تو اب آپ ان سے اوپر ہیں لہٰذا میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس بات کو پردے سے ممانت کی وجہ نہ بننے دیں کیونکہ اگر آپ کا مقصد اللہ سبحان و تعالیٰ تک رسائی ہے اور آپ آگے بھڑنا چاہتی ہیں ان لوگوں سے جو شاید پستی میں جا رہی ہیں تو ایک بہتر مثال بنے تاکہ جب وہ آپ کو دیکھیں اور کہیں کس نے پردہ نہیں کیا ہم پردہ کرتی ہیں ہاں ہم گناہ کرتی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی پہلے آپ ان کی طرف دیکھ کر سوچ دی تھی مجھے ایسا ہی رہنے دے اب آپ ان سے آگے بڑھ گئی ہیں اب وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں در حقیقت ہم اس کی طرح بننا چاہتی ہیں آپ ایک رول موڈل بن چکی ہیں تو میں کہوں گا اس سفر کی پیروی کریں تو آپ کہتے ہیں کہ مثلاً اگر ہجابی خاتون شراب نوشی کرتی ہے شراب نوشی نہیں چھوڑ سکتی کیا اسے پردہ کرنا چاہیے بلکل اس کو اللہ سبحان و تعالی کی ہم دو سنا کرنی چاہیے اور ہر کام جاری رکھنا چاہیے کیونکہ بات یہاں ہجاب ترک کرنے کی ہے آپ ایک گناہ کر رہی ہیں اب آپ نے دوسرا گناہ کر دیا ہجاب اتارنے کا کیا فائدہ یہ کیسی منطق ہے میں غلطی کرتا ہوں اب مجھے دوسری غلطی کرنے دیں پھر میں نے ایسا کر دیا اب مجھے ایک اور کرنے دیں یہ شیطان کی چال ہے سادہ سی بات ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا گناہ کر رہی ہیں آپ اسے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن آپ دوسری چیزوں کو نہیں چھوڑتے کیونکہ شیطان آپ کو مجرم بنا دے گا کہ آپ کو اپنے آپ سے شرم نہیں آتی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ہجاب پہنا ہوا ہے اور پھر بھی آپ یہ کر رہی ہیں نہیں آپ نماز پڑتی ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں حتیٰ کہ اگر وہ کلپ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جب آپ آٹی سے فارق ہو جاؤ جا کر نماز ادا کرو آپ آٹی میں واپس جانا چاہتے ہیں ظاہر ہے میں آپ کو نہیں رکوں گا لیکن اگر آپ جا رہی ہیں تو آپ کو نماز پڑنی ہوگی کچھ مقصود چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں آپ ایک عمل کی وجہ سے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے اگر خاتون اپنے بال چھپائے تو وہ خوش رہے گی کیا یہ اتنا آسان ہے کیا صاحب کچھ بالوں پر منحصر ہے یہ سوچنا کہ اس کی خوشی اس کے بالوں کے چھپانے پر منحصر ہے درست نہیں تو وہ خوش ہے کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گی تو اہم بات بال نہیں ہے میں اس لئے خوش نہیں ہوں کہ مثلا سور کا گوشت نہیں کھاتا یا شراب نہیں پیتا نہیں بلکہ میں خوش ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ سب رضا الہی کے لئے تر کیا ہے تو سوال بال یا سور کا گوشت یا شراب یا کسی اور چیز کا نہیں ہے یہ اہم ہے کہ آپ یہ کس کی خاطر کر رہے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی خاطر اس لئے اگر آپ یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں تو یہ عمل آپ کے لئے باعث مسارت ہے بال نہیں بال دکھانے بال نہ دکھانے سے اللہ سبحانو تعالیٰ کے لئے اس تناسر میں کچھ نہیں بتلتا بات یہ ہے کہ آپ کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کو اور جب آپ اللہ سبحان و تعالیٰ کے لئے قربانی دیتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرتے رہو تو میں تمہیں مشکل سے نکالنے کا راستہ وہاں سے دوں گا جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے چنانچہ سارا پسے منظر تحید کا ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی رضا ہے کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے پس یہ بال نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بالوں کو ڈھانپے اور ان حالات میں ناخوش رہیں جہاں لڑکیں اپنے بال دکھا رہی ہیں زینت کی نمائش کر رہی ہیں وغیرہ لیکن اندر سے اگر آپ اللہ سبحان و تعالیٰ کی رضا کے لئے ایسا کر رہی ہیں تو اللہ آپ کو ایمان کی شرین کا مزا دا فرمائے گا آپ کے جوابات خوب تھے حتیٰ کہ بطور مرد میں خود بھی اجاب کرنے کے بارے میں وہ کر رہا تھا تو آپ جواب نہیں جانتے ایسا کوئی سوال نہیں ہے میں اطراف کرتا ہوں گے ایسا کوئی سوال نہیں ہے اب آپ حس رہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب آپ مشکل میں ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو سستہ آنے کے لئے کچھ وقت دے رہا ہوں یہ تصور بطور تفریح نہیں تھا آپ نے محول بدل دیا جی ہاں لیکن ہم نے بہت لطف اٹھایا جی ہاں لیکن ہم نے بہت لطف اٹھایا علی دعویٰ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں موسیقا موسیقا